ہمارے ساتھ موجود ہے راستے مجدور اکتہ پارٹی کے راستے ہیں کرن سنگھ بوچال جی بوچال جی جس طرح سے وکاس دوبے کا انکاؤنٹر ہوا ہے اور پولیس کہہ رہے کہ ہم نے آتم رکھچا میں گولی چلائی ہے تو اس کو مار گرائے گیا ہے جبکہ اس نے سرنڈر کیا تھا تو یہ پوری کہانی کیا لگتی ہے آپ کو حافظ� ہمارے ہندوستان میں کوئی بھی راجنیتہ سرکچت نہیں ہے کوئی بھی پولیس سرکچت نہیں ہے کوئی نیادی سرکچت نہیں ہے کوئی پترکار سرکچت نہیں ہے کوئی پولیس سرکچت نہیں ہے آج یہ کھلا آندہ کامون ہے ہمارے کامون ویوستہ اتنی بگڑ گئی ہے کہ کوئی بھی کامون کا پالن نہیں کر رہا ہے جیسا کی آج ہمارے پولیس نے وکات دوبے کے گھر پر جا کے کیا وکات دوبے کے پاس جو گھر پر گئی پولیس پولیس کے پاس کیا اسے عرص کرنے کا کوئی وارنڈ تھے جد نے کیا کوئی کانون کے لیے ان کو کوئی خرطاری وارنڈ دیا تھا کوئی عادیت دیا تھا پولیس اس کے گھر پر رات کو کیوں گئی جبکہ وہ دن میں بھی جا سکتی تھی اور رات کو گئی تو گئی کیوں جب وہ رات میں گئی تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا پولیس کے ساتھ کتیا چار ہو رہا ہے جرب ہو رہا ہے وہاں پر ایک گاڑی لگا دی جاتی ہے تو انہوں نے شکت کے دائرے میں پولیس کیوں نہیں آئی اور پھر انہوں پر ہمپر فائرین کیوں ہوئی اس میں ایک بڑا ساجس کا گہرہ جال ہے پولیس کا ہی یہ ملی بکت کہلاتی ہے جو اگر پولیس کی ملی بکت نہیں ہوتی تو وکات دوبے وہاں پر کوئی بھی انکاؤنٹر جیسی سمامنا نہیں ہوتی آج ہمارے بھارت کے جو پولیس سینک ہیں جو شہید ہوئے ہیں میں انہوں پر بہت گھوڑ نیندہ کرتا ہوں گھوڑ نیندہ کرتا ہوں میں کرتا ہوں جن کے انکہ پر اتیچارک جیسے اتیچارک آج ہو جلوم ہوا ہے میں انکہ گھوڑ نیندہ کرتا ہوں ایسا اپراد نہیں ہوتا چھدی؟ جبکہ اس میں پولیس کی گھلتی ہے پولیس نے ایسا اگر پر جا کے وکات دوبے گھر کے بھی جا کر ایسا کیوں کیا؟ پولیس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے پولیس کو اپنا ایسا کرنے سے پہلے کوٹ کے آدیش لینے چاہیے کہاں ان کے پاس کوئی آدیش نہیں تھے اب پھیرہ جاتا ہے کہ وکاس دوبے غلط ہے جبکہ وکاس دوبے غلط ہے یا کون غلط ہے یہ تو کوٹ عدلت اس کا فیصلہ کرے گی نہ کہ پولیس وکاس دوبے کے گھر پر جا کر کے جب آٹھ پولیس والے شہید ہو گئے وہاں پر شہید کر دیا گیا وکاس دوبے کے گھر کو توڑ دیا گیا اس کے گھر میں گاڑیوں کو توڑا گیا پڑوز کے کئی مکانوں کو نقصان پجائے گیا اور جو اس طرح کی جو پولیس کی کارروائی نہیں ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ اوچیت ہے یا اوچیت نہیں ہے دیکھو جو ہوا سو ہوا لیکن اب سہید ہوئے پولیس والے ہمارے سہید ہوئے اس کے بعد پولیس والے نے پھر گلتی کی مینہ کوٹ کیا تھے اس کے اس کے گھر کے کمزے میں ختم کیا کوڑ کا نقصان کیا roar اس کے گھر کے ن Thing오 گاڑی کو کی توڑا کہاں سے آدیش تھا کس کا آدیش تھا کیا یہ کام Meredith ھی ہے یہ کام fist کاń��하면 نہیں ہے یہ ہمارے بھارت کے نیدش ہیں ان کا پان نہیں ہے کیا ہمارے بھارت کے جو نیدش ہیں ان کو یہ ہی یہ ہن کا پالن کیا ہے پولیس والوں نے پولیس والوں کو نیدعت کا پالن کرنا چاہیے ہمارے بھارت کے نیدش ہیں وہ ہماری نیادش کیوں ہیں اسی لیے ہے کہ ہماری انگرکشہ کرتے ہیں ہماری دیکھ رہ کرتے ہیں اور بینہ دیکھیں انگرکشہ جو کہ ایسی باتوں کو گھنڈا میں لیتے ہوئے پولیس نے ایسا کیوں کیا تو ان کا گھر کا سارت کوڑھوڑ کیا اور وہ گیارے کروڑ کا کم سے گم لگ نقصان کیا یہ بتایا جاتا ہے جبکہ ایسا پولیس کو نہیں کرنا چاہیئے تھا اس کے وقاس دوبے کے ساتھیوں کو پولیس نے پکڑا انکاؤنٹر کیا اس پہ کاریوائی چل رہی تھی اور اس کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے اس میں پولیس کر رہی تھی اس کے بعد جب اجین میں وقاس دوبے اریسٹ ہو جاتا ہے گرفتار ہو جاتا ہے اور پولیس لاتی ہے اور جس طرح سے آج تک کی گاڑی کو پولیس جو ہے روک دیتی ہے اور اس کے بعد آگے جا کر کے کانپور سے انیس کلو میٹر پہلے وقاس دوبے کا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو کیا اس پہ سوال نہیں اٹھتے ہیں سوال اٹھتے ہیں بہت گہرے سوال اٹھتے ہیں اگر پولیس کی ملی بھکت نہیں ہوتی اگر وقاس دوبے کی پولیس بھی ملی بھکت نہیں ہوتی تو پولیس اس کو گرتار کر لیتی کب کا جبکہ آپ یہ دیکھئے اتنی سرکچہ ویوستہ ہونے کے باوجود بھی آپ وقاس دوبے کو عرشت کر رہے ہیں وقاس دوبے کے ساتھیوں کو عرشت کر رہیے پولیس گرتاری کے لیے بھاگ رہی ہے دوڑ رہی ہے لیکن اس کو سات دن تک گرتار نہیں کپا رہی ہے اور وہ کبھی نوڑا بھاگ رہا ہے کبھی آنند بیار بھاگ رہا ہے کبھی وہ رہنی میں جا رہا ہے کبھی وہ فرید آباد میں رک رہا ہے کیا پولیس کو پتا نہیں تھا وہ کیسے جا رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی راج ساجیس ہے بہت گہری ساجیس ہے جو بکات دوبے سے کوئی نہ کوئی ایسا آدمی دیکاری ملا ہوا ہے جو اس کو پوری پناہ دے رہا تھا اور پولیس اس کو گرتار کیوں نہیں کر سکی تو جبکہ وہ اس کو گرتار کر لینا چاہیے وہ کیسے چلا گیا بکات دوبے وہاں سے کیسے چلا گیا کانپور سے کانپور سے آبتہ رونی کیسے ہی جاتا ہے آنند بیار کیسے ہی جاتا ہے وہ فرید آباد میں کیسے ہی جاتا ہے اور فرید آباد کے چھوڑو وہ فرید آباد سے وہ جین میں کیسے ہی جاتا ہے وہ جہن میں مندر میں آنے کے بعد وہ جہن میں مندر میں آنے کے بعد پھر وہ وہاں سے ڈائے سو روپے کی پرچی کٹھاتا ہے اور پھر نام کی پرچی کٹھاتا ہے اور جو کی پرمینا پرچی کے کوئی پریمیشن نہیں ہے مندر میں جانے کی پھر وہ اندر گز جاتا ہے اور وہاں پر اپنے فوٹو بھی کچھواتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے میں وکات دوبے ہوں وہ کتنی بار چلاتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے میں وکات دوبے ہوں پھر بھی لوگوں کو سچے پولیس کو کوئی بھی اگیاد بنی ہوئی ہے کیوں پھر بھی پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا پھر بھی وہ ایسا گھوم رہا تھا جیسے کہ اس کا گھر کا راج ہے جبکہ کازو پہ کوئی پہ عرشت کر لینا چاہئے تھا لیکن پھر بھی پولیس اس کو عرشت نہیں کر پائی آخر عرشت کیا جب وہ چلایا جب بتایا اس نے بتایا کہ میں کازو پہ ہوں جب جا کہ کسی نے اس کو انفرمیشن دیا جب جا کہ اس کو عرشت کیا گیا اچھا یہ بھی اچھا کہے جیسے کہ گھر کا راج ہے اور ایسے گھوم رہا ہے جیسے کہ بنادھ کڑی کی آرے کوئی کوئی اپنادھی کوئی ہے کوئی اپنادھی کوئی اس کو اراد سکت کیا جاتا ہے اس کو ہاتھ دیін لگا جاتا ہے وہ اچھا ہے ہم آدمی کی طرح چلا ہے آپ دیکھئے ہم ایکشن ہے ہم ہم احم мечہ کے طرح جب ایک ہم آدمی ہے اس کو کوئی دیکھشت نہیں ہے کوئی بھی د잖아요 ایک ب aventudge رکھیا ہے اپنی اپنے 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 اپن منتری ہے اور اس کو باج اباد کی کسی جانکی سفر میں یہ نہیں کہہ ساتا کہ کس کی سرندگ شکل ملی بہی ہے کسی اس کے مدد ملیے کیوں کہ میں دیکھا نہیں ایک میں کیسے کہہ سکتا ہوں لیکن ہاں کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایسا راج خوبیا راج ہے جو اس کے پیچھے چل رہا تھا جو اس کے ساتھ تھا جو اس کو دیکھ رہا تھا جو اس کو بتا رہا تھا جو اس کی سرندگ میں چل رہا تھا وقیلوں سے بات کری کہ مجھے سرنڈر کر رہا ہو جبکہ وہاں پہ سرنڈر ہونے کے بعد اس نے سرنڈر کیا گیا ہوا بتایا میں وقیلوں میں ہوں پولیس نے اس کو دل لے گئے پولیس لے جانے کے بعد نے پولیس میں وہاں سے اس کو اپنی پولیس نے دوسری پولیس کے حوالے میں کیا یوپی پولیس کے حوالے کیا اور یوپی پولیس کے حوالے کرنے کے بعد پولیس وہاں سے لے جاتی ہے اسے اور لیانے کے بعد جب اس نے سرنڈر کر دیا ہے تو وکاہ دوبے کی حتیہ کیسے ہو سکتی ہے اس کا انکاؤنٹر کیسے ہو سکتا ہے اس کا جو ہویا ہے وہاں پہ انکاؤنٹر بلکل نہیں ہوا ہے وہاں پہ میں دعوے کے ساتھ کیسے تھا ہوں پولیس نے اس کا انکاؤنٹر نہیں کیا اس کی حتیہ کیے وکاہ دوبے کیے حتیہ کیے ان جنہوں نے پولیس والوں نے اس کی حتیہ کیے ان پولیس والوں کے غلط مقدمہ چندر چھونا چاہیے ان کو سجا ہونے چاہیے اور اس کی ایک جات سی بھی ایسے ہونے چاہیے رو سے ہونے چاہیے اور نشبک جات ہونے چاہیے جب یہ بھارت کا کامون سترے گا بھارت کا کامون سملے گا نہیں تو غنہ ایک پولیس راج ہے اور ایک گنڈا راج کہلائے گا ہمارے بھارت کا نیادش چپھاموس کیوں ہیں ہمارے بھارت کا نیادش حماس کیوں ہیں ہمارے بھارت کا نیادش کو ایسا کیوں سوچا جاتا ہے ہمارے کامن میں تھا طاقت ہے کتنی پاور ہے ہر اپرادی کوئی بھی ہر اپرادی ہے ہمارے کامن سے نتجنی بسکتا یا صفیت سے کامن سے نتجنی بسکتا یہ jet vid یا جاتا ہے یہ نتجن کو گولی مار دی جاتی ہے یہ کیسا کامن ہے اتالج میں جاتے ہیں اپرادی غلویں گولی چلا دے ہیں جب یہ پولیس کا تو راج ہے یہ پولیس تو پنہ دیتی ہے پولیس تو اسے پنہ دیتی ہے کیوں دیتی ہے پولیس بناء کیوں اپنے دلالوں کو پالتی ہے جب پولیس اپنا دلال مدانے چھوڑ دے گی تو یہاں پہ دیش میں بھارت میں سرکشہ بیوستہ قائم ہو جائے گی اور بھارت میں کبھی کوئی پرادی نہیں رہے گا جب تک پولیس اپنے دلالی خانی بند کر دے میں پولیس سے ایک آم ایک آگی نیویدن کرتا ہوں پولیس سے ایک ریکش کرتا ہوں پرادنہ کرتا ہوں اگر آپ کو پرادیوں کو جنڈ دینا ہے تو پہلے اپنے آپ کو اس دھار لوں اپنے آپ کو اس دھار لوں کہ میں پولیس والا ہوں تو میں کسی سے دلالی نہیں کھاؤں گا آج سے میں دلالی خانی بند کر دیتا ہوں قسم دھارو بھارت کا ہر اپرادی ہر آروپی سدر جائے گا لیکن پہلے پولیس والا ہوں درنا چاہیے اور ہر تھانے کے اندر ہر تھانے کے اندر ایک میلٹری کا خوفی آدمی لگا جانے چاہیے پولیس تھانے کے اندر یہ لگا جانے چاہیے کہ اس کی دیکھ ریکھ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ پولیس کوئی بھی سکاعت کرتا جاتا ہے تھانے کے اندر جائے گا اپنے رشوت دے گا جو پیسے والا ہوا وہ بج جائے گا جو گناہ گار ہے وہ بج جاتا ہے جو گناہ گار میں نہیں ہے پھر بھی بج جاتا ہے یہ کیا طریقہ ہے گناہ گار ہو یا نہ ہو اس کو پولیس اپرادی منا دیتی ہے پیسے کے دن پر ہر جو پیسہ دے گا پولیس کو اس کا بخش میں لے دیتی ہے ایسا دلالی کھانی بند کر دی جائے ہر تھانے میں پولیس کا دلالی کھانی بند کر دی جائے گی تو نیاد ایس یوریسٹہ صدر جائے گی اور نیاد صدر جائے گا جب تک یہ پولیس اپنا ایسا کام نہیں چھوڑے گی تب تک ایسا آج مہارہ بھارت نہیں صدرے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبانے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے